اسلام علیکم ویلکم تو سنبوز کچھن آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے گو بی اور چکن جس میں میں نے لے لیا ہے آدھا کا پوائل لے لوں گی آدھا کلو چکن لے لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو گو بی کا بڑا پھول لے لیا ہے اور ادرک لسن کے ساتھ میں نے بارہ سے تیرہ اتھاری مرچیں ایک بڑا اور ایک میڈیم پیاس لے لیا ہے ایک بڑا ٹماتا اور ایک میڈیم ساتھ میں زیرہ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم لال مرچیں نہیں یوز کرتے تو اسی لیے وہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں پر میں نے زیرہ گرم ویلک چکن فرائے ہونے کے لیے ڈال دیئے ساتھ میں نمک حلدی اور ادرک لسن کا پیس جو میں نے ہری مرچوں کے ساتھ بنایا تھا میں نے وہ بھی شامل کر دیا تاکہ یہ سب اچھے سے ایک کی ساتھ فرائے ہو جائے گا تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور جو ہے وہ آپ کو آسانی بھی رہے گی تو یہاں یہ اچھے سے فرائے ہو رہا ہے اب میں اس کیا کروں گا دیکھیں پانی سارا اس کا آہستہ آہستہ چکن کا نکل گیا وہ خوش ہو جائے گا اب میں یہاں پیاز شامل کر دوں گی تاکہ پیاز بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اپنا پانی چھوڑ دیں تو اب یہ دیکھئے جی یہاں پر جو ہے وہ پیاز بھی ہلکی سی فرائے ہو گئی ہے کوئی بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا بعد میں اس کو بھونیں گے اب میں اس میں ٹماتر بھی شامل کر دوں گی ٹماتر میں نے بڑے بڑے کاٹے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں تاکہ یہ جلدی گل جائیں گے اب یہاں پر آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے دو سے چار گھونٹ پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے اور پھر میں اس کو پانچ منٹ بعد دیکھتی ہوں آپ دیکھیں کہ ٹماتر گل چکے ہوں گے اور اسی پانی میں چکن بھی گل جائے گا جب ٹماتر اپنا پانی چھوڑیں گے اور سال فرائے ہوں گے یہ دیکھیں اب میں چیک کرنے لگی ہوں کہ ٹماتر گل جائے چھلکا کتنی آرام سے اس طرح سے اتر گیا میں نے سب چھلکا اتار لیا ٹماتر کا اور یہ ٹماتر بہت اچھے گل گئے کتنے اچھے سے اب یہ فرائے ہو رہا ہے اسی ٹماتر کے پانی میں تو یہاں اس کو اچھے سے فرائے کر کے میں اب آپ تک کھاؤں گی اس کی فائنل شکل اور پھر میں اس میں شامل کرنے والی ہوں گوبی یہ دیکھیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو ہمارا ایک سے ڈڑھ کلو کا پھول تھا گوبی کا میں نے شامل کر دیا باریک باریک کا ٹی وی تھی اب آپ اس کو ڈھک دیں گے یہاں آپ نے بلکل بھی اس میں پانی شامل نہیں کرنا کوئی چکن گل چکا ہے آپ نے اس کو بلکل دم پہ جس طرح رکھتے ہیں اس طرح سے رکھ دینا ہے کہ باہر نہ آئے وہ جو سراخ ہے چھوٹا اس کو میں ٹیشیو سے یہاں پھر لانگ سے بھی بند کر سکتے ہیں اب میں اس کو دم پہ لگا دیا ہے اب میں نے آکے دیکھا 15 سے 20 منٹ بعد دم ہٹا دیا میں نے تو یہ دیکھئے گوبی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ سٹیم میں تھی اس لیے تو اب یہاں پر جو ہے میں چیک کروں گی کہ میری گوبی گل چکی ہے گوبی جو ہے وہ بہت اچھے سے گل گئی ہے میں اس کو چمچ سے توڑوں گی اور ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی یہ دیکھئے جی پانی ختم ہو رہا ہے اور ساتھ میں فرائے ہوتی جا رہی ہے گوبی بھی گل گئی تھی آپ نے اس طرح توڑنا ہے تو اس کو باریک باریک کٹیں کیڑے ہوتے ہیں بہت ضروری ہے ہری مرچے بھی ڈالیں گے ساتھ سے آٹھ ہری مرچے میں نے مزید لے لی تھی تو ان کو ساتھ فرائے کریں گے میں اس میں دھنیا ڈالنے لگی ہوں اور اس میں سوکھی میتھی بھی ڈالوں گی یہ دیکھئے میں دھنیا ڈالا سوکھی میتھی بھی ڈال دوں گی کیا کمال کی کشبو ہے کہ آپ چاہئے تو باریک باریک جولین ادرک بھی کٹ سکتے ہیں ہمیں اس کو ڈھک کے چار سے پانچ مٹ دم دے دوں گی میں اسے ڈھکنے لگی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چار سے پانچ مٹ بعد کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ نے یہ ریسپی اس طرح ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ